موسیقی السلام علیکم لاظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی ایس نیوز اور میں ہوں آپ کا جے مخاطب ہوں خالب اچین شیف رپورٹ ڈیرکی کے قریبی گاؤں رئیس علاجوائیو بھٹو کا رائشی سرکاری سکول کا ٹیچر استاد عبدالقیم کوبر اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آج ڈیرکی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے برادری کے باظر افراد کی جانب سے جرے زمین اور گھر پر قبضہ کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گاؤں کے چند باثر اور وڈیرے صدیق کوبر راہب کوبر ماشوک کوبر زاہد کوبر شاہد کوبر اور دیگر مسلح ہو کر ہمارے گھر میں زبردستی بھس کر عملہ کر کے مرد اور خواتین بچے اور بڑھوں کو وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ہتھیاروں کے زور پر ہمیں زمین اور گھر سے بے دخل کر کے گھر اور زمین پر قبضہ کر لیا ہے ہم اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھا کر ان کی منت کرتے رہے لیکن ان ظالم لوگوں نے ہماری ایک بھی نہ سنی اور جب الٹا اسلح لہرہ کر کہہ کے لگاگتے رہے اور ہمیں دھمکیاں دے کے دیتے رہے اگر تم نے ہمارے خلاف کسی سے بھی شکایت کی تو ہم تمہیں قتل کر کے تمہارے بیٹوں کو اغوا کر لیں گے انہوں نے کہا کہ ہم دہرکی پولیس کے پاس بار بار جا رہے ہیں لیکن ملزمان باثر ہیں اس لئے پولیس والے بھی ان کے خلاف کاروائی کرنے سے ٹر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ملزمان سے جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہے کسی بھی وقت وہ ہمیں قتل یا اغوا کرا سکتے ہیں متاثرین میں آلہ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں قبضہ ختم کروا کر اور زمین اور گھر واپس کروایا جائے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے اور ہماری زندگی زندگیاں بچانے کے لئے ہمیں زندگیاں ہماری بچائی جائیں اور قانونی تحافظ فران کیا جائے تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہے جائے ایچ بی ایسی